ہلو ویورس اسلام علیکم میں ہوں واہد بک سولنگی اور آج میں حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جس میں ہم سیکھیں گے ہاوٹ انسٹال وینڈوز ٹین ہانڈ ڈیفرنٹ کمپیٹرز اکثر لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آج کل جو نئے کمپیٹرز آ رہے ہیں تو ان میں لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ بائیو سیٹ اپ اوپن کرنا نہیں آتا بوٹ مینی اوپن نہیں ہوتا تو میں اس کا پورا سالوشن آج لے کے آیا ہوں جس میں ہم آج سیکھیں گے وینڈوز ٹین ہو وینڈوز ایٹ ہو وینڈوز ٹین ہو آپ کسی بھی کمپیٹر پر ان کی انسٹالیشن کر سکیں گے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد تو جوٹر اسٹال کرنے سے پہلے آپ نے چینل کے اوپر نئے آیا ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے یہاں پہ یہ دیکھیں مینی فکچرر مینی فکچرر اگر آپ کا کمپیٹر موسٹ کامن مینی فکچرر تو ایک دیل ہے دوسرا ایچ پی ہے سامسنگ اور توشیبہ یہ جو چار کمپنیز ہیں یہ آج کل بہت ہی پاپولر ہیں تو دیل میں جو بوٹ میری اوپن کرنے کے لیے کی ہوتی ہے اگر آپ کے پاس ایچ پی کا کمپیٹر ہے تو اس میں بائیو سیٹ اپ اوپن کرنے کے لیے اسکیپ اور بوٹ میری اوپن کرنے کے لیے ایف نائن یوز کیا جاتا ہے تو اگر آپ کے پاس ٹاور کیسنگ میں پی سی ہے تو اسکیپ نوٹ بک ہے تو اسکیپ لیفٹ آف ہے تو اسکیپ اگر ڈیکسٹ آف ہے تو اسکیپ یا ایف نائن وغیرہ یوز کرتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں اکثر لوگ پر ایسر یا آسوس کا ہوتا ہے ایسر میں ایف ٹیلیو ہوتا ہے اسکیپ بھی ہو سکتا ہے یا ایف نائن بھی ہوتا ہے تین ہوتے ہیں اسکیپ سے بائیوز میری اوپن ہوتا ہے ایف ٹیلیو سے اور ایف نائن سے بوٹ میں اوپن ہوتا ہے تو دوسرا ہے توشیبہ توشیبہ میں کاملی ڈیل کی طرح ایف ٹیلیو سے اوپن ہوتا ہے سونی میں ایف ٹیلیو یا اسکیپ ایف ٹین ہوتا ہے اگر لینوو ہے تو اس میں بھی ایف ٹیلیو ایف ایٹ یا ایف ٹین سے اوپن ہوتا ہے تو تقریباً یہ سیم ہی کیس ہیں یہ چار پانچ کیس ہیں اگر آپ یاد کر لیں تو آپ کو یہ یاد ہو جائے گا کہ آپ کس شارٹکٹ سے اس کا مینیو اوپن کر سکتے ہیں تو سیمپلی آپ اپنے کمپیوٹر کا بوٹ مینیو اوپن کریں تو انسٹالیشن کے لیے آپ کے پاس ایک تو ہونی چاہیے انسٹالیشن کے لیے آپ کے پاس ایک سیڈی یا ڈی وی ڈی ونڈوز کی ہونی چاہیے اگر وہ نہیں ہے تو آپ کے پاس ایک یو ایس بی ہونی چاہیے آج کل تو لوگ یو ایس بی کو زیادہ پرفر کرتے ہیں کیونکہ سیڈی بار بار یوز کرنے سے خراب ہو جاتی ہے اور یو ایس بی خراب نہیں ہوتی تو آج کل ونڈوز کی انسٹالیشن لوگ یو ایس بی میں رکھتے ہیں ملٹیپل سیٹ اپ بھی رکھتے ہیں اور اسی یو ایس بی سے انسٹالیشن بھی کرتے ہیں تو انسٹالیشن کرنے کے لیے اپنے کمپیوٹر کا بوٹ مینیو کھولیں آپ کے کمپیوٹر کے اوپر بوٹ مینیو ڈیفرنڈ ہو سکتا ہے تو یہاں سے اپنے یو ایس بی کو فرسٹ پر رکھنا ہے آگے پیچھے چانے کے لیے یہاں پر یہ کہ ایرو کیز ہیں کسی میں پلس مائنس ہوتا ہے کسی میں ایف فائی اور ایف سکس ہوتا ہے آپ کوئی بھی یوز کریں اور سیلیکٹ کرنے کے لیے انٹر کابلٹن یوز کیا جاتا ہے تو امید ہے یہاں تک آپ نے بوٹ مینیو سمجھ گئے ہوں گے تو جیسے ہی آپ اپنی یو ایس بی اس میں ڈالیں گے اور فرسٹ بوٹ میں رکھیں گے اپنی یو ایس بی تو آپ کے پاس یہ فرسٹ سکرین آ جائے گی جس میں یہاں پہ آپ سے یہ لینگویس سلیٹ کرنے کے لیے کرنا ہے یہ بائی ڈیفالٹ انگلیش ہی ہوتی ہے اور اس کو سلیٹ رہنے دیں اور نیکس کر دینا ہے اس کے بعد انسٹال ناو پہ کلک کرنا ہے انسٹال ناو پہ کلک کر کے پھر آپ ویٹ کریں اور دیکھیں کہ نیکس سکرین کونسی آ رہی ہے جب تک سکرین آ جائے تب تک ویٹ کرتے ہیں یہ بہت زیادہ دل لگا رہی ہے میں سوڈیو کو پاس کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ وینڈوز کی ایکٹیویشن کیلئے پوچھ رہا ہے یہ ان میں آتا ہے جو ہماری وینڈوز ایکٹیویٹڈ نہیں ہوتی ہے ہم اس کو یہاں پہ اگر کی ہے تو یہاں پہ انٹر کریں گے ورنہ اسکپ کر دیں گے تو ہم اس کیس میں اس کو اسکپ کریں گے اور ایکٹیویشن کیلئے ہم کوئی دوسرا طریقہ یوز کریں گے تو اس کو فلحال اسکپ کرتے ہیں اسکپ کرنے کے بعد آپ وینڈوز کا ایڈیشن سیلیٹ کریں اور اس کے بعد اگریمنٹ ہے لائسنس اس کو ایکسپٹ کرنا ہے اور نیکس کر دینا ہے اس کے بعد دو طریقے ہوتے ہیں ایک اپگریڈ کا ہوتا ہے ایک انسٹال کا ہوتا ہے اگر اپگریڈ میں اگر آپ کیاتے ہیں آپ کے فائلز وہی رہیں صرف وینڈوز چینج ہو جائے تو اپگریڈ کریں گے اگر آپ کو فریش کلین انسٹالیشن کرنی ہے تو آپ کسٹم بے کلک کریں گے کسٹم میں آکے یہاں پہ یہ دیکھیں میری ہارڈکس 25 جی بھی ہے اور یہاں سے ہم پارٹیشن بنایا سکتے ہیں ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں فارمیٹ بھی کر سکتے ہیں ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں تو ابھی یہاں پہ ہم نیو پارٹیشن بنائیں گے تو نیو پہ کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں جیسے ہی نیو پہ کلک کیا تو ہم سے یہ اسپیس مہنچ رہا ہے اسپیس ہم جانتر ایم بی میں دیتے ہیں تو 25 جی بھی ہے تو میں یہاں سے اس کو اسپیس دے دیتا ہوں 20 جی بھی یہ پارٹیشن بن گیا اس میں 1500 ایم بی کا سسٹم پارٹیشن بھی بنا ہے اور پارٹیشن ٹو جو ہے وہ بن گیا اس کے بعد 4 جی بھی سپیس بچا ہے ہم اس کو یہاں پہ پارٹیشن بنا بھی سکتے ہیں یہاں بعد میں بھی بنا سکتے ہیں تو ہم یہاں پہ تو ونڈوز جو انسٹال ہوتی ہے پارٹیشن ٹو پہ ہوگی اور سسٹم ریزرڈ پہ تو انسٹالیشن نہیں ہوتی تو یہ ہو گیا اس کے بعد یہ دیکھیں نیو پارٹیشن بناتے ہیں دوسرا 49GB کا تو وہ بھی بن رہا ہے اس کے بعد اسپیس پورا ہو گیا اور یہ دیکھیں یہاں سے ہم دیلیٹ بھی کر سکتے ہیں فارمیٹ بھی کر سکتے ہیں اور پارٹیشن کے ساتھ جو بھی ورک کرنا ہے ہم یہاں پہ کرتے ہیں پارٹیشن ٹو کو سیلیٹ کریں ڈیلیٹ اگر ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایسے ڈیلیٹ ہوگا تو یہاں بھی دیکھیں بی جی وی کا پارٹیشن بن گیا ہے اور یہ سسٹم پارٹیشن ہے اب اس میں ہم وینڈوز انسٹال بھی کر سکتے ہیں تو اس پہ ہم وینڈوز انسٹال کرتے ہیں تو جیسے میں نے نیکس پہ کلک کیا سیٹ اپ سٹارٹ ہو گیا سیٹ اپ سٹارٹ کمپلیٹ ہونے میں کچھ ٹائم لگے گا تب تک میں ویڈیو کو پاس کرتا ہوں اور کنٹینیو یہ دیکھیں ہنڈیڈ پرسن کمپلیٹ ہو گیا ہے ہنڈیڈ پرسن کمپلیٹ ہونے کے بعد کیا ہوگا وہ دیکھیں اب ہمارا پی سٹارٹ ہو رہا ہے ری سٹارٹ ہونے کے بعد یہ سیٹ اپ دوبارہ سے کنٹینیو ہوگا اکثر دوستوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ فرس بوٹ میں یو ایس بی رکھ دیتے ہیں پھر جیسے ہی کمپیوٹر ری سٹارٹ ہوتا ہے پھر اسے بوٹ ہوتا ہے تو آپ یہ خیال رکھئے گا کہ آپ کی یو ایس بی دوسرے ری سٹارٹ کے بعد بوٹ آفشنز میں فرس پر نہ ہو اپنی ہارڈس کو فرسٹ آفشن میں رکھ لیں یا مینیولی ہارڈس کو سکر کر کے انٹر کر دیں ڈیوائیسز آپ کے ریڈی ہو رہے ہیں یہ ہنڈیڈ پرسن کمپلیٹ ہوگا یہ دیکھیں کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ سے پرادک کی مانگ رہا ہے آپ اس کو ڈو ڈس لیٹر پر کلک کر کے آگے کر سکتے ہیں کچھ دیر کے لیے انسوار کریں گے جب آپ کی سیٹنگ ایفز ہو جائیں ایکسپریس سیٹنگ سیلیٹ کرنی ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں وینڈوز ٹین ہماری انسٹال ہو گئی تو فرینڈز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو آپ یوٹیوب کھولیں اور وہاں پر ٹائپ کریں واحد بکش اور انٹر کر دیں اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ میری تصویر کے ساتھ میرا چینل بنا ہوا ہے یہاں پہ وائد بکش سولنگ یہ ہے اس کو کلک کریں اور کلک کرنے کے بعد میرے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کیسے کرنا ہے یہ دیکھیں فاسبوز سے ایک ہی ویڈیو چلا کے دیکھتے ہیں مجھا 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 آئی دی ایم فیک سی یلو ہے ہاں 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 ہم 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 آئے ورہ سبانے والدجو یہ رو جاند بار یہ دیکھیں یہاں پہ لائک کا بٹن ہے اس کو لائک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ سبسکرائب کا بٹن ہوتا ہے سبسکرائب کے بٹن کو ہٹ کر دیں